اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلانٹ مومنٹ ڈیئر سٹوڈنٹ ایکچوال اور ریل لائٹ میں ہم پودوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر فکس پوزیشن پہ رہتے ہیں لیکن منیو ٹائپ اپ مومنٹ پلانٹ کرتے ہیں تو آج اس مومنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹ کس طرح مومنٹ کرتے ہیں وہ کون کون سے ٹائپ ہے سب کچھ ہم اس مختصر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پلانٹ مومنٹ کا ڈیفنیشن کیا ہے ایسیریز آف ارگنائز ایکٹیویٹی ورکنگ ٹورڈ ابجکٹ آر فکٹر اس کا پلانٹ مومنٹ یاد رکھئے کہ ہائیر پلانٹ میں پلانٹ مومنٹ بہت کم ہے اور جبکہ یونی سیلولر پلانٹ جیسی کلیماڈو میناس ہے والواکس ہے زوسپورا ہے تو اس طرح کے پلانٹ میں کیا ہے فری مومنٹ موجود ہے کلاسیفیکیشن آف پلانٹ میں ہمارے ساتھ پلانٹ دو قسم کے ہے ایک ٹرگر مومنٹ ہے اور ایک گروت مومنٹ ہے ٹرگر مومنٹ اس مومنٹ کو کہا جاتا ہے اس پلانٹ مومنٹ کو کہا جاتا ہے جو ریورسیبل پلانٹ مومنٹ ہو جس میں سائز آف سل انکریز اور ڈیکریز ہو جائے دو یو ٹو گین آر لاس آف واتر کی وجہ سے تو اس مومنٹ کو ہم کہتے ہیں ٹرگر مومنٹ یاد رکھئے کہ اٹھنائٹ جب ڈرابنگ آف فولڈنگ ہو جاتا ہے پلانٹ میں تو اس کو ہم ٹرگر مومنٹ کہا جاتا ہے اب ٹرگر مومنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات ریسپانس بہت تیز ہوتا ہے تو اس کوئک ریسپانس ٹو سٹیمولیس تو ہم اس کو پھر کہا جاتا ہے ریپٹ مومنٹ جیسے ٹرچ می نارٹ پلانٹ اور اگر یہ ریسپانس ڈیلی بیس پہ ہو سلو ریسپانس ٹو سٹیمولیس تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں سلیپ مومنٹ کلیئر سلیپ مومنٹ کا ایکزامپل آپ کو یہاں پر ہم نے ٹرچ می نارٹ کی پلانٹ آپ کو دکھایا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ پلوینس پلوینس ہے جو کہ انالار سکشن ہے یہاں پر اگر ہم اس پلانٹ کے لیوز کو ہاتھ لگاتے ہیں ٹچ کر لیتے ہیں تو یہ واتر گر جاتے ہیں نیچی کی طرف اور یہ کیا ہو جاتا ہے مرجا جاتی ہے تو اس طرح کی مومنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلیپ مومنٹ ہے اور پلانٹ جیرنلی ڈیلی بیس پر بھی سلیپ مومنٹ کرتے ہیں ڈیلی اٹ نائٹ وہ سلیپ مومنٹ میں چلے جاتے ہیں اور دن کے وقت پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اب جی دوسرا جو بڑا ٹائپ ہے گروت مومنٹ یاد رکھی کہ گروت ایرنیوارسیبل سپانٹینیس اور سیلف کنٹرول ان انڈیوز بائی ایکسٹرنل اور انٹرنل سٹیمولائی تو اس مومنٹ کو کہا جاتا ہے گروت مومنٹ یاد رکھیے کہ یہ گروت مومنٹ دو قسم کے ہے آٹوناومک گروت مومنٹ پیرا ٹونک گروت مومنٹ آٹوناومک گروت مومنٹ یعنی it is the type of growth moment which is occur due to انٹرنل سٹیمولائی example streaming moment of cytoplasm اب جی آٹوناومک مومنٹ کی تین ٹائپ ہے اپیناسٹی ہے ہائپوناسٹی ہے اور نویٹیشن ہے اپیناسٹی میں جب اس طرح کے آٹوناومک گروت مومنٹ جس میں upper surface of leap کی گروت زیادہ ہو lower surface of leap سے تو اس صورت میں bird کی opening ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم اس کو کہتے ہیں اپیناسٹی اور اس کی example ہے pitle and lose and bird condition ہائپوناسٹی میں جب لیوز کی lower surface میں گروت زیادہ ہو upper surface کے مقابلے میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوناسٹی اور اس کے example we pitle and lose and bird condition یہی example ہے اور اسی طرح نویٹیشن میں جب stem apex زگزگ منر میں مومنٹ کریں تو اس آٹوناومک گروت مومنٹ کو ہم کہتے ہیں نویٹیشن جی پیرا ٹونک گروت مومنٹ ایسا گروت مومنٹ جو سپانٹینیس یا انڈیوز ہوں ایکسٹرنل سٹیمولائی کی وجہ سے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں پیرا ٹونک گروت مومنٹ سٹیمولائی کسی کہتے ہیں اب ایکسٹرنل ٹیرا ٹونک گروت مومنٹ بھی تین قسم کے ہے بڑے امپارٹن ہے ایگزامینیشن کے حوالے سے اس میں ذرا آپ غور کریں ایک ہے ٹراپک مومنٹ دوسرا ہے ناسٹک مومنٹ اور تیسرا ہے ٹک ٹک مومنٹ ٹراپک مومنٹ ایسے پیرا ٹونک گروت مومنٹ کو کہا جاتا ہے جو کہ یونی ڈائریکشنل مومنٹ ہو اور ایکسٹرنل سٹیمولائی اس میں کامن ہے تینوں میں کامن ہے ٹھیک ہے نا تو دی مومنٹ وچیز اکر ڈو یو ٹو ایکسٹرنل سٹیمولائی دی دی مومنٹ شوڈ مست بی ان یونی ڈائریکشنل تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹراپک مومنٹ اب یہ ایکسٹرنل سٹیمولائی آپ کے ساتھ گریویٹی ہے اگر گریویٹی کی وجہ سے ٹراپک مومنٹ ہو تو جیو ٹراپیزم اب جیو ٹراپیزم کا ایکزامپل کیا ہے آپ پلان کو دیکھیں روٹ نیچے جارہا ہے تو روٹ پازیٹیو جیو ٹراپیزم اور سٹیم اوپر جارہا ہے تو سٹیم نیگیٹیو جیو ٹراپیزم اسی طرح لائٹ ہے لائٹ کی وجہ سے جب ٹراپک مومنٹ ہو تو پوٹو ٹراپیزم اب لائٹ میں کیا ہے لائٹ سٹیم اوپر جارہا ہے لائٹ کی طرف جارہا ہے تو پازیٹیو پوٹو ٹراپیزم اور روٹ لائٹ سے دور باغ رہا ہے تو نیگیٹیو پوٹو ٹراپیزم کنٹک جی تو ٹگمو ٹراپیزم اگر پلان باڈی کے ساتھ کوئی ہارٹ سٹرکچر یا سٹون کنٹک ہو جائے روٹ کے ساتھ تو روٹ بینڈ ہو جاتی ہے تو ایسی مومنٹ کو ہم کہتے ہیں ٹگمو ٹراپیزم اگر بینڈ اگر روٹ بینڈ ہوتی ہے تو یہ نیگیٹیو ٹگمو ٹراپیزم کہتے ہیں اسی طرح کیمو کیمیکل کی وجہ سے اگر ٹراپک مومنٹ ہو جائے تو کیمو ٹراپیزم اور اس کا اگزامپل ہے کہ بھئی پولن ٹیوب ٹورڈ ایک مومنٹ کرتا ہے دیو ٹو کیمیکل تو اس کو ہم کہتے ہیں کیمو ٹراپیزم اب واتر کی وجہ سے اگر ٹراپک مومنٹ ہو جائے کوئی پلانٹ ٹراپک مومنٹ کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائٹرو ٹراپیزم روٹ اس میں ونس اگن پازیٹیو ہائٹرو ٹراپیزم ہے اور سٹیم نیگیٹیو ٹو ہائٹرو ٹراپیزم ہے اب ناشٹک مومنٹ ایسا پیراتونک گروت مومنٹ جو کہ نان ڈائریکشنل مومنٹ ہو اور ڈیفیوز بھی ہو ایکسٹرنر سٹیمولائی کی وجہ سے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ناسٹک مومنٹ ناسٹک مومنٹ می بھی پوٹو ناسٹی اگر ناسٹک مومنٹ لائٹ کی وجہ سے ہو تو اس کو پوٹو ناسٹی کہتے ہیں اگر ناسٹک مومنٹ ٹیمپریچر کی وجہ سے ہو تو اس کو ترمو ناسٹی کہتے ہیں اگر ناسٹک مومنٹ ٹیچ کی وجہ سے ہو تو اس کو سیزمو ناسٹی کہتے ہیں پوٹو ناسٹی کا اگزامپل کیا ہے بھئی دن کے وقت جب پلانٹ اپنے لیپس کو اوپن کر لیتی ہے ایکسپوز کرتی ہے لائٹ کے لیے تو یہ پوٹو ناسٹی ہے اور رات کے وقت جب لائٹ نہ ہو تو پلانٹ اپنے پتوں کو کیا کرتے ہیں ایکسپوز کرنا بند کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے نیگٹیو پوٹو ناسٹی ہے اسی طرح اگر ٹائمپریچر ہائی ہو تو کچھ پلانٹ کروکس طلب پلاور ہائی ٹائمپریچر میں کھل جاتے ہیں اور لو ٹائمپریچر میں بند ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ترمو ناسٹی اسی طرح ٹچ جی ٹچ میں اگر ٹچ کی وجہ سے ناسٹک مومنٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سیزمو ناسٹی صحیح ہے اب جی اس کے بعد ہے ٹک ٹک مومنٹ یاد رکھیں کہ ٹک ٹک مومنٹ فری مومنٹ یعنی ایسا پیرا ٹونک گروت مومنٹ جس میں پلان باڈی ہول پلان باڈی ایک جگہ سی دوسری جگہ جائے تو اس بائی ایکسٹرنل سٹیمول آئی تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹک ٹک مومنٹ اگر لائٹ کی وجہ سے ہے ٹک ٹک مومنٹ تو پوٹو ٹک ٹک مومنٹ اگر ٹائمپریچر کی وجہ سے ہے تو ترمو ٹک ٹک مومنٹ اگر کیمیکل کی وجہ سے ہے تو اس کو کیمو ٹک ٹک مومنٹ کہتے ہیں اب پوٹو ٹک ٹک مومنٹ مثال کے طور پر والواکس ہے زوسپورا ہے کلیماڈو میناس ہے جب یہ لائٹ سے دور باگتی ہے تو یہ نیگٹیو پوٹو ٹک ٹک مومنٹ کرتی ہے جی اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو تو کلیماڈو میناس وہاں سے دور باگتا ہے تو یہ نیگٹیو ترمو ٹک ٹک ہے کیمیکل اسی طرح کچھ پلانٹ کیا کرتے ہیں وہ کچھ کیمیکل کو ریلیس کرتے ہیں جس کی وجہ سے سپرم اس کی طرف خرکت کرتے ہیں فریلی سپرم اس کی طرف مومنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیمو ٹک ٹک مومنٹ ہے دیر سٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا لکچر تھا پلانڈ مومنٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ اگزام میٹیریل بھی میں نے آپ کو لک دے دیئے ہیں انشاءاللہ یہ چیزیں اگر آپ اپنے ساتھ اس نقشے کو مخفوظ کریں ویڈ اگزامپل تو آپ کے لئے بہت سوٹیبل ہوگی بڑے امپارٹنٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک سرکاسم کے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں دیر سٹوڈنٹ یہاں پر آپ کہیں گے کہ سر آپ تو نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر میں اپنے کلاس لکچر ڈیلیور کرنے کے بعد جو میرے ساتھ کلاس پر میٹیریل آپ کے لئے رہ جاتے ہیں تو وہ اپنے سٹوڈنٹ کیلئے بھی میں یہ ویڈیو بناتا ہوں اور دوسرے سٹوڈنٹ کیلئے بھی تاکہ یہ میرے ساتھ بھی محفوظ رہے اور دوسرے سٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے چینل میں نئے ہو تو لازمی طور پر پورا بیالی جی کو سبسکرائب کریں خدا حافظ